موسیقی 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 جو آپ نے پہلے چار اکنی کمیٹی ہے اسی کی ایکسٹینشن انہیں ڈیبانڈ کی ہے کہ ایڈ دیز نیم کیونکہ یہ جو اس کمیٹی میں جو صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ایڈ کمیٹی فائنل نہیں ہے اس کو ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی نام نکال بھی سکتے اس وقت یہ کنفیوجن ہوئی اور اس کے بعد یہ واقعی ہے کہ یہ نام ایڈ کرنے ہیں پھر سوشل میڈیا پہ یہ چلتا رہا کہ نہیں یہ تو تالبان نے کہا کہ یہ ہماری کمیٹی ہے یعنی دس کمیٹی سپوز تو رپیزنٹ تالبان سائیڈ انگیو نگوشیئیڈ ویڈ گورنمنٹ تو یہ کنفیوجن چلتی لیکن میرا خیالہ اسی وقت عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا تھا جو گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے انہوں نے ہم سے مشاورت کیا اور مرے اس پر پورا اعتبار ہے اگر عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئے کو اس کمیٹی کو یا ہماری کے پی گورنمنٹ کو اس کمیٹی کی کوئی سپوٹ کرنی ہے کسی سلسلے میں تو وہ اپنا رول پلے کریں گے یہ ایک کنفیوج سے شاید یہ جو جنگ ہے ہمیں اس کو بڑا سوچنا ہے کہ جو ہم یہ مذاکرات میں جا رہے ہیں کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ اس کو ڈی ریل نہ کر دے تو تو اند یہ ہے کہ پی ٹی آئے نے کل اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بھی بھولا لیا اور عمران خان صاحب نے تو اسی وقت وزاد کر دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہے مجھے طالبان کی اس کمیٹی یا کسی آئیدر سائیڈ میں مجھے ڈائریکلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جو عمران خان صاحب کا س دوسری بڑی پارٹی یا کوئی آٹھ میلین ووڈ لے کے تو وہ اس لیول پہ جا کے تو یہ کام کریں ہاں جس طرح کہ میاں صاحب نے کہا کہ وہ بھی سپورٹ کریں گے اس پی ایم جو عمران خان صاحب چکے یہ جو بھی ٹاکس کی بات ہے دوہزار چار سے سنگل بندہ جو ٹاکس کی یا مذاکرات کی یا ڈائلوگ کی بات کر رہا تھا ایک سٹی میں سے وہ عمران خان صاحب تھے اور آج ہمارا جو ہمارا جو سٹینز تھا اس کو بھی ایک انڈورس ہو گیا پوری قوم نے انڈور ہم نے گورنمنٹ کو بھی بڑا اپلیشیٹ کیا کہ انہوں نے اس بات کو مانا بھی اور انہوں نے خود بھی اپنا اس پہ ان کا بھی جنڈہ تھا تو وہ چیز یہاں تک پہنچی تو اس حوالے سے پی ٹی آئی امران خان صاحب کی جو بھی ضرورت ہے اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پچانے میں اور on the broader scale پاکستان کو امن کی یہ جو کوشش ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان یعنی ایک چانس دینا چاہ رہے ہیں امن کو اس میں جو بھی پی ٹی آئی کی ضرورت ہے ہم اپنا رول پ بھی پھیلی ہوئی ہے دوسری طرف سے پرائیم نسٹر صاحب بھی کوئی کنفیوجن پھیلانے میں اضافہ ہی کر رہے ہیں جب ہم منڈے کو پچھلے گزشتہ منڈے کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آپریشن آنانس کر کے جائیں گے سب کی تکاریر میرا خیال ہے کہ زائع ہو گئیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپریشن کا محول سازگار بنایا جا رہا ہے اور ادھر نواز شریف صاحب نے ایک سپرائز کارڈ کھیلا اور بولا کہ ہم تو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے جب افواج پاکستان کے مختلف سٹیشنز پہ مختلف کینٹس پہ حملے کیے گئے تو وہ ایک جوابی کروائی کا حصہ تھا اس میں کوئی آپریشن کی بات نہیں تھی اور نہ وہ کوئی آپریشن تھا اگر وہ سیلیکٹڈ ٹارگٹس کو اس میں ہٹ کیا گیا تو وہ یقینا جوابی کروائی تھی بہرحال مذاکرات کو پرامنسٹر صاحب نے اس انداز سے کہ ہم اسے امن کا ایک آخری موقع دینا چاہتے ہیں ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہی جو کنفیجن جس کے آپ بات کر رہی ہیں اگر آپ کا دشمن سامنے ہو واضح ہو دوسرے ملک کی فوت سے آپ لڑ رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے لڑ رہے ہیں پھر بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ اپنے ٹینکیں اور اپنے توبیں لے کے اس پر چڑھ دوڑتے ہیں پھر آگے اللہ مالک ہے جو بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ صورتحال یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ تو نام سامنے آئے ہیں یہ کتنے حتمی ہیں کس طرف کی بات انہوں نے کی ہے تو بلکل اپریشن میں یہی بات ہے کہ وہ لوگ آپ کی اپنے علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ سیولیاں نبادی ہیں علاقے اپنے ہیں اگر آپ وہاں پہ بومنگ کریں جس طرح امریکہ نے کارپٹ بومنگ کی افغانستان وہ کارپٹ بومنگ ہم کم از کم افورڈ نہیں کر سکتے ہم کر تو چکے ہیں میرالی میں دو دفعہ تو کر چکے ہیں ہم نے کم از کم افیشلی تھی میں نے حرص کیا نا کہ جو مقصود آداف تھے مقصود ٹارگٹس تھے وہاں پہ یہ ٹارگٹیٹ اپریشنز ہوئے ہیں لیکن کارپٹ بومنگ میں تو آپ کی سیولینز بھی جاتے ہیں ایرل بومنگ کیسے ٹارگٹ کرتے ہیں آپ آپ پاکستان کے پاس جدید اس قسم کے آلات ہیں اور اس قسم کی کیا ہماری ایرل سکتے ہیں میرا خیال یہ سوالی نہیں بنتا کیونکہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں نہیں تو ٹارگٹیٹ اپنگ ہوتی ہے یہ بڑا انسینس کا سوال ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جدید آلاتوں میں نے اسی کی جانب ہے یہ بڑا انسینس سوال ہے کہ جہاں آپ تارگیٹ کر سکیں یہ جو سرگیکل سٹرائک ہے مچاری وضاحت آپ کریں آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ سرجیکل کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے بات کرنے دیں نا سرجیکل سٹائک سے ہمیشہ انٹیلیجنس بیسٹ انفرمیشن کی اوپر ہوتے ہیں جہاں آپ کے پاس حتمی اور یقینی انفرمیشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کے دشمن ہیں یہاں پہ تالبان ہیں یہاں پہ دشتگرد ہیں تالبان بھی آپ اس طرح نہیں جو واقعی لوگ دشتگردی میں ملاوث ہوتے ہیں اور جن کے شماعیت مکمل ہوتے ہیں تو یہ حکومت کے پاس ہمیشہ انٹیلیجنس کے انفرمیشن ہوتے ہیں بہت سارے ایسے یہ جو واقعات ہوئے ہیں دشتگردی کے تالبان نے کلیم کی ہے کچھ لوگوں نے نہیں کلیم کی ہے لیکن حکومت کو ایک ایک واقع کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کی طرف سے ہوئے تو ان کے کس سیگمنٹ نے کی ہے کس گروپ نے کی ہے تو یہ دسس بیسیکلی اپریشن وچھ اس ڈان آن ڈی بسیس اف انٹیلیجنس یہ آپ کے سوال کا جواب اب میں آپ سے ایک اور بات کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں سے بہت سیدھا سیدھا اور دو اور دو چار کی طرح کلیر کٹ ایک میکنزم سمجھتے ہیں یہ بالکل ایسا نہیں ہے ہم سے جب بنگلہ دیش جدا ہوا اور پاکستان جو ہے وہ دولخت ہوا تو ہمیں بنگلہ دیش نے نہیں ہرایا تھا نہ بنگلہ دیش کے پاس اتنی طاقت تھی اور نہ ہمارے جو تقریباً نوے ہزار یا ایک لاکھے قریب جو ہماری جوانوں نے سرنڈر کیا تھا تو وہ بنگلہ دیش کے سامنے نہیں کیا تھا آج بھی وہ صورتیار جو بنگلہ دیش میں تھی کہ پاکستان کے جتنے دشمن ہیں وہ وہاں کٹھے ہو گئے تھے بنگلہ دیش میں اور انہوں نے ہمارے خلاف لڑا تھا اسی طرح آج بھی کوئی جو آپ کو ڈیریکٹ اٹیک نہیں کر سکتا کوئی جو ڈیریکٹ آپ کے خلاف بات نہیں کر سکتا ڈیریکٹ آپ کے خلاف سازش نہیں کر سکتا مساری طاقتیں آج وہاں کٹھی ہیں ٹھیک ہے پوکسی بورڈز تو ٹھیک ہے اور ہمیں اس جنگ کو اسی انداز سے لڑنا ہے کوئی ایسی کچھی گولی نہیں کھیلنی کہ آپ کے دشمنوں کو آپ کے سازش کرنے والے لوگوں کو مزید اب موقع دیں کہ وہ آپ کی صورتحال کو اور ملک کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکیں ریحان حاشمی صاحب ایم کیو ایم کا کیا موقع ہے کس طرح سے ہمیں یہ جنگ کرنی چاہیے جب ڈائلوگ کی دوبارہ بات چھیڑی تو ایم کیو ایم نے اس بات کو اٹھایا کم از کم اٹلیسٹ ہماری انفرمیشن کے مطابق ایم کیو ایم وز دی اونلی پارٹی جس نے اس بات کو اٹھایا کہ آخر کب تک آپ ڈائلوگ یا مذاکرات کی طرف قدم بڑھاتے ہی چلے جائیں گے جب ایپی سی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس وقت واضح طور پر ایک چیز تھی کہ تمام کولیٹیکل پارٹیز نے میاں صاحب کو منڈیٹ دیا اور اس بات کے اظہار کیا کہ ہم پور امید ہیں کہ آپ ڈائلوگ شروع کریں اور اس کا پوزیٹیو ریزلٹ آئے جنگ بندی ہو ملک میں امن و امان ہو مگر پورا پاکستان گواہ ہے کہ اس ڈائلوگ کے پروسس کے درمیان تقریباً بائیس یا پچیس بڑے انسیڈنٹ ہوئے جس میں فوج کے جنرل بھی شہید ہوئے اور شکولوں کو بھی اڑائے گیا اور مساجد پہ بھی حملے ہوئے اسی طرح چیست پہ بھی حملے ہوئے اور کم و بیش دیر سو سے دو سو معصوم بے گنا پاکستانی اور مسلمان اس ڈائلوگ کے پروسس کے درمیان شہید کر دیئے گئے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام پروسس ہو رہا تھا اور یہ دہشتگردی کی کاروائیاں ایکسٹریمس ایلمنٹ کی جانب سے ہو رہی تھی اور اس کو ایڈمیٹ بھی کیا جا رہا تھا تو یہ لمحہ ایسا تھا کہ پوری قوم اس بات پر متفق ہو گتیوی نظر آئی کہ حکومت وقت شاید کہ اب ایک ایکشن لے گی کیونکہ حکومت کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی اس بات تہذار کیا تھا کہ حکومت اپنے وقار کو اپنے رٹ کو قائم رکھتے ہوئے باوقار انداز میں ڈائلوگ کا آغاز کرے گی اور پوری قوم اتنے حادثات کے بعد متفق نظر آئی کہ شاید کہ اب ایکشن لیا جائے گا مگر جو اسٹانس لیا گیا ہے سنلی میں اور ایک موقع بخور ان کے کہ جناب فراہم کیا جا رہا ہے ایک اور تو یہ بڑی مطلب ایک تاجب خیز حیران کن بات تھی مگر اس کے باوجود بھی ہاں متعلق قومی مومنٹ میں اسٹانس لیا کہ ہم دعا رہو ہیں آپ کے لیے مگر پر امید نہیں ہے اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہاں پر بات تو یہ بھی آتی ہے کہ اسلام تو دین امن ہے اور دین امن کو دین امن کو جس طرح دنیا بر میں اس کا چہرہ مسک کیا جا رہا ہے اور یہ جس میں مختلف فرقے کے لوگ مختلف مذاہب کے لوگ محفوظ نہیں ہوں گے تو یہ کون سا اسلام ہے اور شریعت کا اطلاق کس بنیاد پر ہوگا تمام مسلمان چاہتے ہیں یقیناً کہ شریعت محبندی کا نفاظ ہو مگر شریعت محمدی ہو اپنی پسند کی شریعت نہ ہو اور خرار دادہ مقاصد اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو حاکمیت اعلیٰ کا تصور اللہ رب العزت کو دے دیا گیا ہے اور دار الامار ہونے کا مقصد تو یہ ہوتا کہ مختلف فقہ کے لوگوں کو مختلف مسالک کے لوگوں کو تحفظ ورہان کیا جائے اس میں مگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ تقریباً پتالیس سے پچاس ہزار پاکستانی کلمہ گو غیر مسلم اور مسلمان شہید کر دیئے گئے ان کا لہو کس خاتے میں جائے گا کیا ہم ابھی اپنے ان معصوم پاکستانی بے گناہ مسلمانوں کے خون کا سودہ کرنے جارے ہیں اور مذہبی مذہبی الیمنٹ کی آپ نے سوال اٹھایا تو رہان ہم چلتے ہیں علامہ طاہرہ شرفی کی طرف کیا اس بات میں جواز ہے کہ اگر ظاہر ہے بے گناہ پاکستانی اور مسلمانوں کا خون بہایا جارہا ہے تقریباً پچپن سے ساٹھ ہزار سیویلینز اور ہمارے سیکیورٹی پرسنیل اس کا نشانہ بنے ہیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صلاح ہدیبیہ کو کوٹ کیا جاتا ہے کیا صلاح کا ہاتھ پڑھانا چاہیے ہے یہ ہمارے گریٹر انٹریس میں ہے ہمارے مفاد میں ہے یا ہمیں ان کا بدلہ پتھر سے دینا چاہیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلِعُوا بَيْنَهُمَا کہ اگر دو گروہ آپس میں ایمان والوں کے لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ فَإِنْ بَغَتْ اِخْدَاهُمَا عَلَى الْلُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِیعَ الٰآمْرِ اللَّهِ اور اگر پھر ان میں سے کوئی گروہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ گروہ اس پر اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے ہم نے پچاس ہزار سے زائد جانے دی ہیں ہم نے کیا حاصل کیا ہے آج تک یہ جنگ جو ہماری جنگ نہیں تھی ہماری جنگ بن گئی اس میں امریکی اتنے نہیں مرے برطانوی اتنے نہیں مرے جتنے ہمارے بچے مرے ہیں جتنے ہمارے بوڑے مرے ہیں جتنی ہماری بیٹیاں اس میں شہید ہوئی ہیں جتنی ہماری مسجدیں اس میں برباد ہوئیں وہاں پر آ کر خود کچھ حملے کیے گئے وہاں پر بم دباکے کیے گئے ہماری معیشت تباہ ہو گئی اب یا تو ایک رستہ ہے کہ اس جنگ کو ہم کنٹینیو رکھیں لگے رہیں وہ ہمیں مارتے رہیں ہم انہیں مارتے رہیں اور ایک طریقہ ہے کہ ہم بات کریں جو بات کرنا چاہتا ہے پاکستان کا ایک آئین ہے دستور ہے قانون ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہم سے بات کرنا چاہے اس سے بات کریں دوسری بات ہے کہ پاکستان کی عوام میں جن لوگوں کو الیکشن میں منڈیٹ دیا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حامی ہیں جو حکومت بنی خیبر پختونخواہ میں اور جو حکومت بنی مرکز میں وہ سارے مذاکرات کے حامی ہیں اور پھر اے پی سی نے متفقہ منڈیٹ دے دیا میں یہ بات مانتا ہوں کہ اے پی سی کے بعد میں معذرت چاہوں گا اپنے بھائی ڈاکٹر طارق فضل صاحب سے لیکن پہلی سنجیتہ کوشش جو ہے وہ اب ہمیں نظر آئی جب وزیر آزم صاحب نے خود اس کمیٹی کی ذمہ داری لی ذرائع ابلاغ پہ میں یہی مطالبہ ہمیشہ کرتا تھا کہ ہم اس دن مذاکرات کے عمل کو سنجیتہ سمجھیں گے جب وزیر آزم صاحب خود اس میں ملوث ہوں گے اب کل رات سے جو ہم عمل دیکھ رہے ہیں مجھے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں پھر کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے یہ ساری جو سلاح کی کوشش ہے اسی خدشے کے ساتھ اپنی کمیٹی بھی اناؤس کرنی چاہیے جی علامہ صاحب آپ کی اجازت سے یہاں میں ایک وقفہ لے رہی ہوں وقفے کے بعد ہم اسی بات کو آپ ہی کے سوال کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا آپ کا یہ جو خدشہ ہے کہ ایک دفعہ پھر کہیں سابوٹاج ہم ہی نہ کر بیٹھیں ان ٹاکس کو اور جو ذرائع ابلاغ پہ یہ بات چل رہی ہے کیا یہ موضوع بھی ہے کہ اس طریقے سے مذاکرات کو آگے بڑھائے جائے تاخیر کو بھی ڈسکس کریں گے ٹیکنگ بریک ہے بیکن ایک کپل منٹ سٹے گراس ہم بات کر رہے ہیں ڈائلوگ اور ڈائلوگ کمیٹی اور اس کے بارے میں جو کنفیوزن تاری ہے بریک سے پہلے علامہ صاحب نے ایک بہت انٹریسٹنگ اور بڑا ویلیڈ کوئسٹن ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے چھوڑا اور وہ یہ کہ اب کم از کم لگ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے پہلی بار سنجید کی سے اس ان مذاکرات کو اس ڈائلوگ کو ترجید دی ہے اور کمیٹی تشکیل دی ہے انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ اتنی تاخیر کیونکہ اس میں اتنی دیر کیونکہ ان کو لگی یہ کمیٹی تشکیل کرنے میں لیکن چونکہ وہ خود کلوزنی مانیٹر کریں گے تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوزیٹیو سٹیپ ہوگا دیر آئے درست آئے لیکن پہلی بات تو یہ ہے جی کہ حکومت نے کبھی بھی غیر سنجید کی کا مظاہرہ نہیں کیا برانہ صاحب کو اگر اس میں زیادہ سنجید کی نظر آئی ہے تو میں منپشور گزار ہوں لیکن غیر سنجید کی برحال کبھی بھی نہیں تھی اس سے پہلے جب ایٹی سی میں فیصلہ ہوا مذاکرات کا چلے ایکسٹر پیشل کہہ لیتے ہیں محتاط رہے آپ دیکھیں جب آپ کو کمیابی نہیں ہو رہی ہوتی آپ پھر کوشش کرتے ہیں دوسرے انگل سے کوشش کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے گورمنٹ ہے سٹیٹ ہے اس نے اپنے آپ کو منوانا ہے جس انداز سے بھی اور آپ نے اگر اسی تقریر کا جس میں پرامنسل صاحب نے یہ کمیٹی کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم آمن کے لیے ایک دفعہ پھر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اسی میں انہوں نے یہ کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ اور ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے چاہے ہمیں کسی حد تک جانا پڑے باشمول آپریشن کے یہ انہوں نے الفاظ اپنے اس تقریر میں کہے تھے تو لہٰذا انہوں نے ظاہر ہے اپنا فرست ودا کرنا تھا جو ہے بیچ میں یہ ٹائم گزرا جس کا علامہ صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی سیریس ریفر دیکھیں بہت سارے چینل سے علماء حضرات سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ ایک عمل کافی قریب پہنچ چکا تھا اور حکیم اللہ محسود کی تو حلاکت ہے اس سے اس میں بہت بڑا تاکشوز پہ یہ بات کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو اس پہ کوئی صداقت نہیں دکھائی دیتی کیونکہ اگر کچھ ہوتا تو ٹرانسپرینسی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پچھلے جتنے عرصے میں حکیم اللہ محسود ہیں ان کی ساری عمومنٹس دیکھیں اب بخبر لوگ ہوتے ہیں میڈیا کے کبھی مغرب کے وقت وہ اس طرح اپنی گاڑی میں پھرتے ہوئے سے پہلے پائے گئے ہیں اور اپنی افیشل ڈیکلیرڈ ریزیڈنس جو انہوں نے مکان کی خریدا ماضی قریب میں وہاں وہ دن کے ٹائم پھر رہے ہیں کبھی انہوں نے نہ تو گاڑی سے سفر کیا ہمیشہ موٹر سائیکل سے اور اس کے بعد دن میں اس طرح کبھی بھی وہ وہاں پہ بیٹھ کے دوب نہیں سیکھا کرتے تھے یہ چونکہ فائنل ڈیالاغ ہونا تھا اگلے دن اس لیے وہ وہاں پہ آئے اور وہ غیر متعد بھی اس لیے تھے کہ انہیں یہ تھا کہ چونکہ حکومت طرف سے مذاکرہ تھی عمل ایک فائنل شیپ میں جہاں ہونے جا رہا ہے میں صرف آپ کو ایک نکتہ بتایا ہے جو آپ نے کہا اس میں سچائی نظر نہیں آتی بہت سارے اور ایسے فیکٹس ہیں جو پاکستان کی قومی قیادت سے ہم شیئر کرتے رہے ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ کمزگم عمران خان صاحب نے ضرور یہ بات کی کہ ہاں اس عمل کے دوران مجھے جو اطلاعات ہیں وہ دی جاتی رہی اور انہیں ہم شیئر کرتے رہے دیگر پارٹیوں کو بھی شیئر کیا لیکن افسوس سے پلیٹیکل پارٹیز کے بعد حکابرین لیلیشپ سے کنسلٹ کیے بغیر یا وٹیور چینل سے کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا نہیں بتایا گیا بہت سنجیدہ کوشش جو انسار علی خان کی قیادت میں ہوئی اور وہ ریزرٹس جو ہیں اللہ کے فضل سے آ جاتے اگر یہ جو انہوں نے جو انسار علی خان نے کہا حکیم اللہ کی علاقت کے بعد کہ یہ پاکستان میں امن کوششوں کے اوپر جو ہونا ملا تھا چلی اگر ہم یہ بات مان بھی لیں تو ایک بڑا ویلڈ کوششن آئے ہے ٹوٹر سے آئے ہے غزالہ خان پوچھتی ہیں جو کہ ابھی مولانا علامہ صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ذرائع بلاغ کے اوپر جو ہم آئیلائٹ کرتے ہیں مذاکرات کو تو ایک طرح سے تو اچھی بات ہے لیکن دوسری طرف سے ہمیں صرف میڈیا ہی پہ اس کو ہائیلائٹڈ دیکھا ہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں مذاکرات اس طرح ہوں گے مذاکرات اس طرح ہوں گے اور ابھی گزشتہ یہ جو دو دن گزرے ہیں اور اس میں جو کنفیوزن جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کمیٹی طالبان نے اس کو سجیسٹ کیا ہے یا انہوں نے تشکیل دی ہے یا کہ کمیٹی حکمتی کمیٹی میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کیا یہ سارا کنفیوزن سارا ابہام بھڑ نہیں رہا غزالہ خان پوچھ رہے ہیں کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ مذاکرات کا سلسلہ میڈیا کے ذریعے کیوں کیا گیا خاموشی سے بیک ڈور سے کر لیتے ہیں اگر آپ سنجیدہ ہی تھے میں بالکل سو فیصد غزالہ صاحبہ کی بات کی تائید کرتا ہوں اور میں نے علیل اعلان یہ بہت سارے چینلز میں آج آپ کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اس بات کے خلاف ہوں کہ جو کمیٹی کے عراقین ٹی وی کی اوپر آگے مختلف چینلز پہ اپنے جو ہیں وہ بیان دیے جا رہے ہیں ان بیانات سے جیسے آپ نے آج بھی میرے خیال ایک مہبر سے بات کرنی ہے ان بیانات سے جو آپ کنٹیویون کی بات کر رہے ہیں اس میں اضافہ ہوگا ان بیانات سے جو مذاکرات کا عمل وہ بیٹھ کے آمنے سامنے کرنے جا رہے ہیں اس میں خرابی پیدا ہوگی دیکھیں یہی رستم شاہ محمد صاحب آدم سے پوچھیں وہ سوال ابھی وہ کون بیزی کر رہے ہیں تو تب ہی میرے خیال آپ کی بات سن رہے ہیں میرے خیال میری بات انہوں نے مان لی ہے میرے ساتھ ایک پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی چونکہ وہ اس کو ایک دفعہ نہیں چار دفعہ ان اس پروگرام میں کہی تو لہٰذا مجھے دورانے میں کوئی آر نہیں ہے ورنہ میں سو دورانہ بھی مناسب نہیں سمجھتا انہوں نے یہ کہا کہ جناب شریعت جو ہے جب اسے یہ پوچھا گیا جب تالبان اپنے طرز کی شریعت کی بات کر رہے ہیں اور وہ شریعت کا نفاظ اگر پورے پاکستان میں شاتے ہیں تو ان کی شریعت کا برینڈ آپ کیسے مان لیں گے انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ تالبان کا مسئلہ تو شریعت ہے ہی نہیں انہوں نے تو کبھی شریعت کے نفاظ کی بات ہی نہیں کی نہ شریعت ان کا پرابلم ہے اب مجھے اب یہ بتائیں کہ میرے وہ ذواب سن کے میرے رنگٹے کھڑے ہو گے کہ یہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے جب یہ تالبان کے سامنے جا کے بیٹھیں گے اور وہ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ٹی وی کی اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شریعت مسئلہ نہیں ہے ہمارا کیا کوئی ٹیلیٹری کنٹرول مسئلہ ہے لیکن ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے نہیں میرے توجہ یہاں تھی میں دوبارہ ریفریز کرتی کہ دیکھیں اگر آپ کو اعتراض ہو اپنی ہی کمیٹی میمبر پہ تو آپ کو میبی تھوڑی زیادہ ریسرچ کرنی چاہیتی کہ کیا ان کو معلوم ہے کہ طالبان کے کیا مطالبات ہیں میں نے یہ کہا کہ وہ میمبر کیوں ہے میں نے یہ کہا ہے غزالہ صاحبہ کی بات کی تائید کی ہے کہ میمبران کو ٹی وی پہ بیان نہیں دینے چاہیے وہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں لیکن کمیٹی میمبران کو بھی چل رہی کی تودر پہلے میں نے اپنے ذاتی رائے کا اصدار کی ہے اگر یہ کمیٹی آپ بھی ناخوش ہیں کمیٹی سے بسکلی آپ آن ریکارڈ ناخوش ہیں پرکر صاحب آپ ناخوش ہیں کمیٹی میمبران سے آپ کو لگتا ہے کہ موضوع سیلکشن میں ان کے روئیے سے میں ان کے روئیے سے میں پوچھ رہی ہوں مجھے تمام میمبران سے بہت عنریبل لوگ ہیں مجھے کسی سے کوئی اتراز کریں آپ لوگوں کو اعتراض ہوں مجھے میرا پوچھ رہا ہوں آپ کو دیئا اپنے کے رنپی مدنری کام کرنے میں میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کمیٹی آپ کی چوز آپ نے کی انسٹرکشن آپ اپنے کو دیں ہم انسٹرکٹ تو نہیں کرسکتے ان کو منڈڈی نہیں اگر آپ ان کو ٹی وی شٹاک شوز پر آنے پر انسٹرکٹ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی انسٹرکشن بھیج کے ان کو وزیرستان کیسے بھیج رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی وہ سرکاری ملازمی برتی کیے وہ آزاد لوگ ہیں ان کے اپنی اقرائے ہیں ان کو منڈک ہم نے دیا ایتنی آزادانہ خیالات ہوں گے تو مذاکرات سے ہم کیا ہمی درکھیں ایتنی آزادانہ خیالات ہوں گے تو مارے بائی جس طرح ریحان صاحب نے بات کی کہ جی ڈائلاؤگ کے وہ تھوڑا تھا انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ وہ اس کے محالف ہیں ایک تو جس طاہر صاحب نے بات کی کہ آپ کو پیپلز پارٹی کو اے این پی کو جو تھوڑا تھا اپنے آپ کو لیفٹس سمجھتے ہیں ان کو ایک موقع ملا تھا پانچ سال پاکستان میں آمن لانے کا آپ امن نہیں لاسکے اب اگر منڈیٹ پی ایم ایل این کو جیسے بھی مل گیا وہ ایک الگ بات ہے پی ٹی ای کو مل گیا تو اب یہ ان کا طریقہ ہے ان کے طریقوں کو آپ بیٹھ کے دیکھیں اور اس کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ مذاک والا مسئلہ نہیں ہے اور یہ سیاست کرنے والا مسئلہ نہیں ہے جو لوگ اس وقت اس مذاکرات کے عمل پر ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بلاول صاحب گھر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر کے وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ گوریلا وار ہے آپ کہاں کہاں پہ ان کو روکیں گے اگر خدا نخصہ ہمیں بغیر پلاننگ کیے ہوئے جنگ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے طالبان تو آپ نے بارکہ اسے پکڑے ہیں ریحان حاشمی صاحب پہلے بیٹھ کے دوسری اپریشنز پوچھ چکے ہیں اور آپ کہاں کہاں آپریشن کریں گے پوچھ رہے ہیں مجھے آپ نے ٹائم دینا ہے میں آپ کو واپس آؤں گی جی بلکل جی ریحان صاحب دیکھیں ایک بات تو واضح نہ کر دوں کہ اے پی سی میں سائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم امن کو ایک چانس دینا چاہتے تھے اور یقین متحدہ قومی مومنٹ امن کو چانس دینے کے لیے یہ وزیراعظم صاحب کو منڈیٹ دیا ہم نے اور ہم وزیراعظم صاحب کی نیت پر شک نہیں کرتے ہم پر امید ہیں اور لیکن یہ جو دورانیا تھا اے پی سی کے سائن ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس درمیان میں بائیس سے چھبیس بڑے حصریں دوئے جس میں بے گناہ کو قتل کیا گیا اسکولوں کو کالوجوں کو اڑایا گیا مساجد میں بنگ دمکے وہ میں سمجھ رہی ہوں میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ آپریشن کی سکسیس آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی میں بھی تو آپ ہی آپریشن کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں ہوا بھی ہے کیا سکسیسول ہوگا دیکھیں میں قبل اس کے ایک آپریشن پر جاؤں مختصر طریقے سے میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا اس کا تسلسل بہت بڑا ہے اس کا کینویس بہت بڑا ہے آپ آگر دیکھیں ایلیکشن ہوا جنرل اس میں چند مقصود پارٹیوں کو دہشت گردوں کی جانب سے کھلی چھوٹ تھی کہ ایلیکشن کمپینڈ نانچ کریں اور آپ اس سلسل ایلیکشن کمپینڈ نانچ کریں دیکھیں اگر تحمل کا مجھے پتا ہے آپ پولٹیکل ونگ کے طور پر کام کر رہے ہیں ملیٹنس کے اس بات سے میں محروب نہیں ہوں گا نہ ہی میں بہت دنیا کو بڑا چل گیا ہے اور بڑا احسان ہوا پر کان تی بی سی کی رپورٹ ہی آگی ہے دیکھیں تحمل کا مزارہ کریں پروگرام میں آپ جو تحمل کا مزارہ کرنا چاہیے پوری قوم دیکھ رہی آپ کو حالاتہ ایسپوز ہو چکے ہیں آپ مگر پھر بھی ابھی میرا موقع مجھے 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 بولنے دے نا اربو کھربو ڈالر لاکھے انہوں نے استعمال کیا اربو ڈالر علبو روپے انہوں نے استعمال کیا الیکشن کمپینڈ میں دہشت گردوں کی جانب سے ان کو کھلی چھوٹ تھی آپ پر الیکشن کندک کرے گائے کرے لیکن یہ قوم پر اس کو دھوکہ دیا گیا مگر شکر الحمدللہ ایسپوز ہو گئے یہ بات تو بار بار اس کو ریپیٹ کی جاتی تھی کہ جناب یہ تم ملٹل کے پولٹیکل من کے طور پر ایکٹر رہے ہیں یہ ایسپوز ہو گیا اچھا اگر آپ اس کا تسلسل دیکھیں ابھی غالستان کو چھوڑ کر فورسز جا رہی ہیں اور آنے والے وقت میں یہ قوم گواہ ہوگی وقت گواہی دے گا تاریخ کے احراغ میں لکھا جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ قوم بیانت مزاک کر رہے دیکھیں لیڈر کا ضروری ہے کہ لیڈر بہادر بھی ہو بزدل لیڈر قوموں کو ڈبو لکھائے یا تو بزدلانہ حرکت کی وجہ سے گھٹنے ٹیک دیئے گئے یا آپ اپنے بڑے گرین مقاصد کے تحر قوم کو انٹرینے بھکے لکھائے ریحان آپ سے سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ لوگ تو بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا آپریشن کیا کیا وہ سکسیسفل تھا کیا دہشتگردی رک گئی آپ تو رینفورس کریں اس آرگیومنٹ کو کہ جب الیکشنز میں گئے بنا کے ان کو جتا بھی چکے تو آپ نے کیسے دہشتگردی کو کٹرول کیا دیکھیں سنیں آپ پہلے تو بائسنس ختم کر دیں نہیں میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کر چکے ہوتے دہشتگردی کو تو آپ خود نشانہ نہ بنتے میں آپ سے اگری کر رہی ہوں تو میں آپ سے یہی ایس کر رہا ہوں کچھ مقصود پولٹیکل پارٹیز کو بول کے چھوٹ دی گئی کہ آپ الیکشن میں جائیں آپ الیکشن دن بڑے خلا بولیں ریحان ایک منٹ ہم چل رہے ہیں انہوں نے کہا جن پارٹی ہیں جنہوں نے سیٹے لیے ان کو طالبان نے سپورٹ کیا تھا تو کراچی میں ساری سیٹے امکیوم نے موسٹی لیے تو میرے خیال ہے ان کو بھی سپورٹ کسی نے ڈیروریس نے کیا ہوگا دوسری انہوں نے کہا لیکن یہ کیا عجیب بات ہے جس کو بھی جہاں کہیں طالبان نے یا دہشتگردوں نے سپورٹ کیے وہ انہی جگہوں پر دہشتگردی کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکے نہیں کوئی میں کہہ رہا ہوں یہ ان کا بلکہ لیم بات ہے دوسری بات انہوں نے کہا کہ کوئی لوگ بزدل ہیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ بڑے دلے رہے ہیں اس لیے وہاں سے بیٹھ کے ٹیلی فونک بات کرتے ہیں اور وہاں سے خطاب کرتے ہیں جہاں پاکستان میں آتے ہیں میں صرف آخری بات کر لوں جو لوگ یہ ٹاکس کے خلاف لوگ ہیں یہ صرف نہیں سنیں میں اس پر آتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذاقرات نہ ہوں آپ کے پاس سلوشن کیا ہے آپ اپنا سلوشن بتائیں آپ آپ کو حمل کریں یہ سلوشن بتائیں کہ دوسرا سلوشن کیا ہے اگر آپ جنگ میں ہیں تو آپ اتنے عرصے سے آپ نے کیا حاصل کیا اگر ہم نے پچاس ہزار لوگ مروا دیئے تو کیا آپ اگلی جانے نہیں پچانا چاہ رہے مطاقرات جو ہے وہ ایک سلوشن ہے علامہ صاحب نے بات کی تھی کہ سنجیزی کا کم از کا مظہر کیا گیا اب مجھے بتائیے ریحان حاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایک ویڑ ریحان ریحان حاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک چانس دینا چاہ رہے تھے امن کو ٹھیک ہے اب امن کو کتنا چانس دیں گے آپ اگر آپ دینڈ لائن رکھیں گے یقینا ہمیں ان تمام فیملیز کا جن کی پیارے اس دنیا سے چلے گے دشتگردی کا شکار ہو گئے ہمیں ان کا احساس ہے اور وزیراعظم نے اس طرح اپنے منوں نے کہا کہ مجھے اس ماں کا احساس ہے جس نے اپنے بیٹے کو تو کیا ڈیزائن ہوگی کے حوالے کیا یہ سارے جذبات ہمیں لیکن آپ ان پلیٹیکل پارٹیز کے حوصلے کو دیکھیں این پی کا شاید میری معلومات غلط ہوں آپ درست فرما دیں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے این پی کا لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ مذاکرات کریں ہم اپنا خون تک معاف کریں گے افواج پاکستان میں ذرا مکمل بہت سنسٹر بات کر رہا ہوں افواج پاکستان سیرل آم فورسز پولیس ان لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن وہ لوگ بھی جب مذاکرات کی بات ہوئی تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ افواج پاکستان نے ان علاقوں میں اپنی مومنٹس کم کر دی صرف یہ بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی افواج پاکستان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے دکٹر صاحب دیکھیں اس کی ڈیڈ لائن اس لیے نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی علامہ صاحب کی طرف جارہے کیونکہ میرے پاس دیکھ ہونی چاہیے آپ کا دشمن ہونی رہے ہیں سلامت صاحب کے لیے ڈیڈ لائن ہونی چاہیے میرا خیال ہے یہ بھی انہی سے پوچھ لیں مجھے تو آپ نے تبرکن اگر اس میں بلایا ہے میں نے پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیجی اب میں کیا کرو پلٹیکل پارٹیز کو بلائیں گے علامہ صاحب تو یہ تو ہوگا تھوڑا سا تھوڑا سا آپ سے یہی چاریوں آپ وائنڈ اپ کریں ہمارے لیے بتائیے کہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ کس رخ اب آپ کو جاتی دکھائی دے رہی ہے دیکھئے یہ جو حالات و واقعات ہیں جب تک طالبان کے نمائندے جو ہیں وہ کمیٹی کی صورت میں صاحب میں نہ آئیں جیسے ابھی رستم شاہ صاحب کی بات کی ہے کل شاہد اللہ شاہد کا بیان آیا کہ ہم شریعت چاہتے ہیں ہماری پہلی اور آخری ترجیح شریعت ہے اب رستم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں شریعت نے ان کا مطالبہ نہیں ہے تو اگر اس طرح یہ ملغوبہ بنا رہے گا کل ہم نے دیکھا کہ میجر آمر صاحب کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ انہوں نے کسی سے رابطہ کیا انہوں نے کہا میں نے رابطہ ہی نہیں کیا تو یہ تو ایک تماشا بن جائے گا میرا خیال ہے سنجیدہ انداز اب کمیٹی کے ممبران کو بھی اپنانا چاہیے یہ جو درمیان میں انہوں نے پانچ حضرات دیئے ہیں ان کو بھی سنجیدہ انداز اپنانا چاہیے اور ٹی وی سکرین پہ آنے کے شوق کے اندر روز پریس کانفرنسیں اور روز پریس ٹاک جو ہے اس سے گریز کریں یہ انسانوں کی جانوں کا معاملہ ہے یہ ملک کی تقدیر کا بھی معاملہ ہے اگر یہ اپریشن شروع ہوتا ہے یا یہاں پر خون بینا چروع ہوگا تو کون کتنے لوگ اور ہم یہاں مرے گے وزیراعظم صاحب نے اچھا کام کیا ہے وہ خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ علامہ طائرہ شریفی صاحب ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت